وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر نے عمران خان کو راہ کا ایجنٹ قرار دے دیا ہے کہتے ہیں عمران خان پاکستان میں یہودی لابی کے جنڈے کو فروغ دے رہے ہیں رانہ سناولا نے جن اوڈیوز کا ذکر کیا وہ برکل ٹھیک ہیں ریپورٹ کریں گے آتی پرویس لاہور کالیج فار وومن یونیورسٹی میں سمارٹ کلاس روم کا افتتاح مہمان خصوصی وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر نے افتتاح کیا اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا اور ڈی جی پی آئی ٹی بی ساجد لطیف بھی مجود تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانہ تنویر نے کہا کہ عمران خان راہ کے ایجنٹ ہیں ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں رانہ سناولا نے جن اوڈیوز کی بات کی وہ ٹھیک ہے اس سے قبل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر کا کہنا تھا کہ نو مئی کا واقعہ ملکی سالمیت پر حملہ تھا ہماری جامعات کی کارکردگی وہ نہیں جو ہونی چاہیے تھی میار تعلیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہماری یونسٹیز کا جو اس طرح سفر ہے وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ رہا جس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تائم کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی اور ہماری وائس چانسلر صاحبہ بہت کام کارنی ہے میں پہلے بتا رہا تھا کہ آپ کا بہت اترام ہے کیونکہ آپ بہت ہی ایک وفاقی وزیر رانہ تنویر کا مزید کہنا تھا آج مردوں کی بجائے خواتین ہر میدان میں آگے ہیں طلبہ کو روایتی تعلیم کے ساتھ فنی تعلیم دینا بھی ضروری ہے کیمرامین امیر فضل کے ساتھ آتف پرویز لاہور نیوز